چلے اس وقت بڑی کمہ آئیے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے مدہستہ ہوگی رام مندر معاملے میں یعنی کہ عدالت نے ایک بات صاف کر دی ہے کہ عدالت کے باہر لے جائیے اس معاملے کو مدہستہ کی اگوائی میں بیٹھ کر اس معاملے کو باتچیت سے سلجھائیے اس بات کو عدالت نے تیع کر دیا آپ کو بتا دیں رام مندر معاملے میں بہت سمیہ کے بعد ایک بڑا بریک تھرہو یہ دکھا جی رہا ہے جہاں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ رام مندر معاملہ باہر عدالت کے سلجھائی جائے مدہستہ کے ذریعے اس معاملے کو سلجھائی جائے اس معاملے کو عدالت کے باہر ہی سلجھائی جائے آنند پٹیل ہمارے ساتھ آگئے اور جان کر دی رہے ہیں آنند بتائیے کیا بیٹھ ہے دیکھیں دو بہت اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ مدہستہ کا ہی راستہ ہوگا اس پورے معاملے کا اس ویواد کا نپٹارے کے لیے یہ بات اب صاف ہو گئی ہے دو لوگوں کے نام سجھا دیئے ہیں سپریم کورٹ نے جسٹس کلیف اللہ اور شریشی روی شنکر ایک طرف ہندو سمودائے ایک طرف مسلم سمودائے کے جو ایک طرح سے کیلیہ جائے کی مدہستہ ہوں گے اب کس طرح سے اس پورا پینل گھٹیت ہوگا کون کون لوگ اس میں شامین ہوں گے یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے پر دو باتیں یہ صاف نکل کے سامنے آگئی ہیں دماغ اور رشتے بہتر کرنے کی جو بات کہی ہے یہ کوانٹم شفٹ ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ ایک ٹائٹل سوٹ ہے یہ زمین کا ویواد ہے لیکن اب جسٹس رانجن گوگوئی کی جو ادھیکشتہ والی پیٹ ہے اس نے یہ صاف کر دیا کہ یہ دل دماغ اور رشتے بہتر کرنے کا افسر ہے اس لیے مدہستہ ہی ایک ماترہ اس کا آنسر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جسٹس کلیف اللہ اور شریشی ڈھوی شنکر کو جنہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں پکشوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کر چکے ہیں تو لہٰذا ان کا جو یہ پاسٹ ایکسپیرینس ہے شاید اس کو دیکھتے ہوئے شریشی ڈھوی شنکر کو ایک طرح سے نامت کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت ساری پیچید گیاں ہیں آپ دیکھئے جو پچھلی سنوائی ہوئی تھی اس میں سی ایس ویڈی ناتن جو رام للا کے وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ جو مدہستہ کا پینل بنے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ لاکھوں جنبانس کو منظور ہوگا جو شرددال ہوئے کیا وہ اس کو منظور کریں گے تو کئی طرح کے شبہ اس میں لگائے گئے تھے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ جو سنی وقت بورڈ ہے اس کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی راجیر دھون جو ان کے ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس پوری مدہستہ کے پروسس میں جو باتچیت ہوگی وہ بند کمروں کے بیچ ہونی چاہیے اس کی ریپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے تو یہ بہت صاف کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس کی ریپورٹنگ نہیں ہوگی جو بھی باتچیت ہوگی وہ گوپنی رکھی جائے گی جب تک یہ باتچیت کا سلسلہ چلے گا تب تک پوری باتچیت کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب گوپنی رہے گا تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوگی جو اس پینل کے ادھیاکش ہیں جو اس پینل کے میمبر ہیں کہ وہ کسی طرح کی بات لیک نہ کرے جنتہ میں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ کئی نہ کئی جو پروسس ہے پورا وہ ڈیریل ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کا بھی بہت خیال رکھا ہے یہ آنند واپس آتے ہیں آپ کے پاس لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے